موسیقی مہاراشتر میں کسانوں کی بے میادی ہرتال شروع سڑکوں پر دودھ بہا کر جتایا ویروت فصلوں کے وازب دام اور کرز مافی کی مانگ موسیقی موسیقی آندھ پردیش اور تیلنگانہ کے مرچ کسانوں کا برا حال قیمت میں پچاس فیصدی کی گراوٹ لاغت نکالنا بھی ہوا محال موسیقی کرناٹا کے کلبورگی میں بھیشن جل سنکٹ پینے کے پانی کے لیے میلوں تک کا سفر چار سال سے سوکھے کے چلتے جل سر میں بھاری گراوٹ موسیقی اور سنکٹ میں ستنا کا دلہن اور تلہن ادیوگ انتیس سال میں پچاس دال ملے بند چار تیل ملوں پر بھی لگا تالہ موسیقی یہاں تک کہ پھل سبجیوں کو بھی بازار میں بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ناراضگی سرکار کے بے رکھی سے ہے جس میں وہ کرز مافی کی مانگ کر رہے ہیں اور سرکار سے مدد کی مانگ کر رہے ہیں یہ سرکار کے خلاف کسانوں کے غصے کی جھلک ہے مہراشتر کے شرڈی اور احمد نگر سمیت راج کے کئی علاقوں میں ایسا نظرہ دکھا سڑکوں پر دودھ بہایا جا رہا ہے اور سبزیاں شہری منڈیوں میں نہیں پہنچی ناراض کسانوں نے ناسک منڈی کو بند کرا دیا الگ الگ حصوں میں بھی اسی طرح کے پردشن دیکھنے کو ملے سرکار کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ادھر ادھر آتا ہے وہ آتا ہے ادھر وہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم لوگ آج کے لئے سب بند کیا ہر تال کا پہلا دن ہونے کے باوجود اس کا اثر دودھ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں پر نظر آنے لگا ہے آنے والے دنوں میں ممبئی، ٹھانے، نوی ممبئی، پنے، ناسک اور ناکپور جیسے شہروں میں لوگوں کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ پورے راج میں کسان آتمہتیا کر رہے ہیں لیکن سرکار کو ان کی کوئی فکر نہیں کسان کرانتی سمیتی کے سدسیوں کا دعویٰ ہے کہ مہاراشر کے اسی فیزدی کسان اور پینتالیس کسان سنگٹھن ہر تال میں شامل ہیں ان کی مانگ ہے کہ کسانوں کے سبھی قرض ماف کیے جائیں فصلوں کا اوچت مولی ملے سوامی ناثن آئیو کے سفارشیں لاغو کی جائیں کھیتی کے لیے بینا بیاج کے قرض ملے اور ساٹھ سال کی عمر والے کسانوں کو پینشن دی جائے کسانوں نے مانگے پوری ہونے تک آندولن جاری رکھنے کا ارادہ جتایا ہے مانگلوار کو کسان کرانتی سمیتی کے پتنیدھیوں نے مکھی منتری دیویندر فرنوی سے ملاقات کی تھی لیکن انہیں مکھی منتری سے کوئی ٹھوس آشواسن نہیں ملا مہاراشتر کے شیرڈی، ناسک، کولہپور اور ممبئی سے گراؤنڈ رپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو ابھی آپ نے دیکھا مہاراشتر کے کسانوں کا حال کتنی ناراض ہیں کسان لیکن اب ہم بات کریں گے تیلنگانا اور آندھا پردیش کے کسانوں کی تیلنگانا اور آندھا پردیش میں لال مرچ کے کسان پریشان ہیں ان کے اوپر داموں میں گراوٹ کا کالا سایا مٹرا رہا ہے اس کے چلتے انہوں نے ویروت بھی کیا، پردرشن بھی کیا مدہ راجنیتک بھی بنا لیکن اب تک کوئی حل نہیں نکل سکا ہے تصویروں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آندھا پردیش کے کھمم میں کسانوں کے بھیتر ان دنوں کس قدر غصہ ہے وجہ ہے اس بار لال مرچ کے داموں کا آسمان سے زمین پر آ جانا اس سال لال مرچ کے دام میں بھاری گراوٹ آئی ہے پچھلے سال جہاں یہ اوسطن پندرہ ہزار سے سولہ ہزار پرتی کونٹل کے بیچ پہنچ گئے تھے وہیں اس سال گر کر ایسے آٹھ ہزار روپے کونٹل پر روک گئے ہیں اسے لے کر مرچ سے بھی زیادہ تیکھا پن کسانوں کی باتوں میں دکھائی دے رہا ہے پچھلے سال کی مقابلے اس سال مرچ کے مولے میں تین ہزار سے پانچ ہزار پرتی کونٹل تک کے کمی آئی سب سے اچھی قسم مانے جانے والی تیجہ مرچ کا دام اس سال سات سے آٹھ ہزار پرتی کونٹل تک آگیرا بیتے سال یہ بارہ ہزار سے چودہ ہزار کے بیچ تھا وہی بیارڈگا اور دیوام مرچوں کی قیمت گیارہ ہزار سے گر کر سات ہزار روپے پرتی کونٹل ہو گئی دوسرے قسموں کے مولے تو پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل سے بھی نیچے چلے گئے نتیجتن کسانوں کے لیے لاغت نکال پانا بھی مشکل ہو گیا لیکن پریشاشن کا دعویٰ ہے کہ اس نے کسانوں کی پوری مدد کی ہے کسانوں کے پریشانی دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار نے آندھے پردیش سے 88,300 میٹرک ٹن اور تیلنگانہ سے 33,700 میٹرک ٹن لال مرچ قریدنے کا اعلان کیا ہے لیکن میرچ کاروبار سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی مشکلیں دور نہیں ہوئی ہیں انتراشتری بازار میں تیجا مرچ کی مانگ کے مدینظر چینی کمپنیاں بھارت میں کاروبار بڑھانے میں دلچسپی دکھا رہی ہیں یہ کمپنیاں ایک خاص پرکریہ سے مرچ کو الگ رنگ دیتی ہیں پھر اسے الگ الگ داموں پر بیچا جاتا ہے بھارت لال مرچ کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے آندھ پردیش اور تیلنگانہ کا اس میں بڑا حصہ ہے اس کے بعد کرناٹک، اوڈیشا، مہراشتر اور راجستان کا نمبر آتا ہے مگر ویڈنبنا یہ ہے کہ مرچ کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہونے کے باوجود آج بھارت کی کسان پسل کی واجب دام سے محروم ہیں خممم کے کسانوں کا مانا ہے کہ اس سال جتنی قیمت سرکار انہیں مرچی خرید پر دے رہی ہے اس سے کئی زیادہ قیمت یہاں کے کسان اپنی مرچی کی اپچ پر لگا چکے ہیں خممم سے ارونہ تھاکور کے ساتھ کیامرہ پرسنٹی کے پانڈے، اشونی کمار اور کیامرہ سہائک دیپک کے ساتھ کران رپورٹ کے لیے اور خممم کا دورہ کر کے لوٹی ہیں ہماری سموادہ تھا ارونہ تھاکور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کسانوں کا حال یہ کیوں ہے ارونہ آپ نے خممم کا دورہ کیا کسانوں سے باتچیت کی اور وہاں پر جو ادھکاری گھن ہیں یا نیتہ ہیں ان سے بھی باتچیت کی کسان اتنے گصے میں کیوں ہیں دیکھیں امرتہ اگر ہم آکڑوں پہ جائیں تو پچھلے سال کا جو اتپادن ہے چلی پروڈیوز جو ہے وہ اس سال کے مقابلے جو چلی پروڈیوز جو بہت ادھک ہے اگر ہم پرسنٹیج میں جائیں تو چودہ پرتیشت تیلنگانہ میں اور پچھس پرتیشت آندر پردیش میں زیادہ اتپادن ہوا ہے جس کے کارن یہ جو ڈیمانڈ جو ہے وہ گھٹ گئی ہے اور اس کا پرائیس دام بھی گھٹ گیا ہے تو اگر ہم آکڑوں میں جائیں تو سات لاکھ میٹرک ٹن تیلنگانہ میں زیادہ ہوا ہے اور اگر آندر پردیش میں جائیں تو پچھلے سال سات پوائنٹ نائن تھری میٹرک ٹن تھا جو کی بڑھ کر نائن پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹن میٹرک ٹن ہو گیا ہے اگر اتنی کیا اتنی زیادہ پروڈیوز کی خرید کرنی کی شمتہ مارکٹ میں نہیں ہے سرکاروں کے پاس نہیں ہے ہم نے سنا کہ چائنیز ایجنسیز بھی وہاں پر خرید کر رہی ہیں تو کیا اتنی زیادہ پروڈکشن کی خرید کرنی کی شمتہ سرکاروں میں اور مارکٹ میں نہیں ہے دیکھیں امرتہ جب ہم اس دورے میں گئے کھمم مارکٹ میں جہاں پر یہ پروٹیسٹ ہوا وہاں پر جو کپیسٹی ہے وہ لگ بھگ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو کپیسٹی ہے کھمم مارکٹ یارٹ کی وہ اتنی نہیں ہے جتنا کی پروڈیوسٹ ہوا اب مدہ یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ پروڈیوسٹ ہوا تو ڈیمانڈ کم ہو گئی اور انٹرناشنل مارکٹ میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا لیکن ہم جب کسانوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کے الگ الگ مدے بھی ہیں جس میں سٹورج ایشیوز بھی ہیں اور کئی الگ الگ مدے ہیں جس میں سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ جو مدہ شروع ہوا اس لئے شروع ہوا بسیکلی ایک تو یہ مدہ تھا کہ پروڈیوسٹ زیادہ ہوا اور ایک یہ مدہ ہوا کہ اس سمیت جس 28 اپریل کو جب یہ پروٹیسٹ کھمم مارکٹ میں شروع ہوا اس دن وارنگل کا جو دو دن جو بند تھا جس کے قارن وارنگل کا بھی جو چلی پروڈکشن تھا وہ کھمم مارکٹ میں لائے گیا اور یہ جو ٹینس محول ہے وہ اس سمیت شروع ہوا سرکار نے اپنی طرف سے خریداری کا بھروسہ دلایا سرکار نے کہا کہ ہم آندر پردیش سرکار نے تو یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو کچھ ریایت بھی دیں گے اور خرید بھی کریں گے کہ اندر سرکار نے بھی اپنی طرف سے مدد کا بھروسہ دیا باوجود اس کے سنکٹ کیوں بنا ہوا ہے دیکھیں امرتہ یہ جو چلی ہے وہ ایک کمرشل کرپ کے اندر آتی ہے جس کے تحت جب یہ ایسی طریقہ کا محول ہوتا ہے تو سرکار ایم آئی ایس سکیم لاتی ہے جو مارکٹ انٹرونشن سکیم کے نام سے جانے جاتی ہے اس کی میں اگر ہم بات کریں تو جو ریٹ ٹیک کیے گئے سرکار کی طرف سے کیندر سرکار کی طرف سے وہ پانچ ہزار روپے تھے پرتی کونٹیل اور اس کے علاوہ جو ایک ہزار دھائی سو روپے جو تھا وہ ایکس ایکسپینسز ہے جو کی ٹرانسپورٹیشن آپ لے لیجئے پاکیجنگ لے جئے لوڈنگ لے جئے وہ اس طرح کے گھا تھا لیکن کسانوں کا ماننا ہے کہ ہمارا جو کسٹ و پروڈکشن ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے کیونکہ اگر ہم آنکڑوں میں جائیں اگر ایک اکڑ ہے اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو لاغت آتی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک کی آتی ہے جس میں پچاس ہزار وہ صرف جو چیلی پیکنگ جو ہوتی ہے اس کے لیبورز کو وہ دیتے ہیں ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر چیلی پیکنگ بھی نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ دام نہیں مل پارے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آگے بھی آپ سے اس کا اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ناراض ہیں آندھر پردیش اور تیلنگانہ کے کسان ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو لاغت ہے اس کو گانے میں یعنی لال میرچ کو پیدا کرنے میں جو ان کی لاغت ہے اس کے مطابق بھی ان کو دام نہیں مل پارا ہے اور سرکار کی طرف سے جو بھی بھروسہ دلائے جا رہا ہے لال میرچ کی خرید کو لے کر وہ کیاپ نہیں ہے شاید اس وجہ سے یہ مدہ راجنے تک بھی بنتا جا رہا ہے بہرحال ہم آگے کی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور آگے کی خبر ہے پشو پالکوں سے جڑی ہوئی جی ہاں اتر پردیش کے پشو پالک بھی کم پشو پیش میں نہیں ہیں اتر پردیش کے پشو پالکوں کی چنتہ یہ ہے کہ جس طرح سے میٹ کے کاروبار پر اثر پڑا ہے خاص طور سے جو عوید بوچڑ کھانے بند ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو میٹ کے کاروبار پر مندی کا اثر پڑا ہے اس سے ان کے پشو پالن پر بھی اثر پڑا ہے ان کا کاروبار بھی گھڑ گیا ہے ان کی مالی حالت بھی خراب ہو گئی ہے اور نہ صرف پشو پالکوں بلکہ میٹ کے کاروباریوں کی بھی یہی حالت ہے اور چمڑا ادیو کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے آئیے دیکھتے ہیں آنکڑوں پر آدھارت ہماری ایک خاص رپورٹ اتر پردیش میں جانوروں کا بازار بیٹ گیا ہے عوید بوچڑ خانے نشانے پر آئے تو اس کا اثر دور دراز تک گیا گاؤں والوں کی روزی روٹی میں پشووں کی بڑی اہمیت ہے جب جانور دودھ نہیں دیتے تو انہیں بیچ کر لوگ نئے جانور لاتے ہیں لیکن موجودہ ماحول میں جانوروں کی خرید بکری جوکھیم بھری ہو گئی ہے خریدار نہیں ہے تو قیمتیں زمین چھو رہی ہیں پچھلے دنوں پردیش کے بیس سابتاہک پشو منڈیوں کے کاروبار میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی اس کا اثر روز مرہ کی زندگی پر پڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کروڑ پیا کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ سرکار بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہے لیکن میں میں یہی اپیل کرتا ہوں سرکار سے کہ جتنے چلدی ہو سکتا ہے اس کے پر ایکشن لیں تاکہ سب لوگ روزی روٹی سے جڑ جائیں بوچڑ خانوں کے خلاف چلی مہم کا ماس کاروبار پشو پالن اور چمڑا ادیوگوں پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے ان دھندوں سے دسیوں لاکھ لوگوں کی آجیوی کا جڑی ہوئی ہے دیش کی ارث ویوستہ پر بھی اس کا بے حد برا اثر ہو سکتا ہے دو ہزار پندرہ سولہ میں بھینسوں کے ماس میں بھارت کے کل نیریات میں اتر پردیش کا حصہ تقریباً تیتالیس فیصیدی تھا اس ویتورش بھارت سے تیرہ دشم لف ایک چار لاکھ میٹری ٹن بھینس کا ماس نیریات ہوا جس سے چھبیس ہزار چھے سو پچیاسی کروڑ روپے کی ویدیشی مدرہ پرابت ہوئی دیش میں سڑھ سٹھ لاکھ لوگوں کو خادے پرسنس کرن ادیوگ میں روزگار ملا ہوا ہے جس میں ایک بڑا حصہ میٹ پیکجنگ ادیوگ کا ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں بھارت کے سکل گھریل اتپاد میں پشو پالن کا حصہ چار دشم لف ایک ایک فیصیدی تھا دو ہزار چودہ پندرہ میں بھارت سے انتالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا چمڑا نیریات ہوا اتر پردیش میں بوچڑ خانوں کے بند ہونے سے ان تمام دھندوں سے جڑے لوگ پریشان ہیں فٹکر میٹ دکانوں کے ذریعے روزی روٹی کمانے والوں کے لیے یہ زیادہ مصیبت ہے ان لوگوں پر بیروزگاری اور بدحالی کا خطرہ منڈ رہا ہے لیدر انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑی یو پی کے اندر ہے تو یہ کاروبار جب بند کیا گیا تو اس سے لاکھوں لوگوں کو اس سے متاثر ہونا پڑا ہے بھارت میں قریب 71 فیصدی آبادی ماسہاری ہے اتر پردیش میں پندرہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے پچپن فیصدی پوروش اور پچاس پرتیشت مہیلائیں ماسہاری ہیں ماسہاری آبادی کا بڑا حصہ عوید روپ سے چل رہے یا فٹکر میٹ دکانوں سے ماس کی آپورتی پر نیر بھر ہے اتر پادن کم ہونے سے ماس کی قیمتوں میں بھی بڑھوتری کیا شنکہ ہے گراؤنڈ ریپورٹ راجہ سفہ ٹی وی اور گراؤنڈ ریپورٹ میں ابھی رکی بریک کے لیے بریک کے بعد لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے جھارکند میں مہلاوں کا پروش ویش جل ترن مٹی چینی کے پیالوں سے نکلتی عدبھوت سور لہریان اور پانی کی ستہ سے گونستی سنگیت کی مدھورتان اس سنگیت کا ملتا ہے انیک پراشین گرنتوں میں بیان ملن دولنکر اور سیتہ دوری سوامی جیسے سنگیت اگیوں نے بنایی ہے سنگیت کی اس انوکھی ویدیا میں وشو ویابی پہچان اور جیون کی چونسٹ مہتوپون کلاو میں سے ایک بتا گئے ہیں سے مہار شیوات سیاین اور اب بات اس ہفتے کے مددے کی اس سبتہ ہم گوھر کریں گے دیش کے الگ الگ حصوں میں جاری جل سنکٹ کی دیش کے الگ الگ حصوں میں جل سنکٹ کی سمسیاں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے جب گرمیوں کی شروعات ہوتی ہے اور یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ سمسیاں تب زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جب مونسون بھی کمزور ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کرناٹک کے کلبورگی میں جل سنکٹ کی کہانی جہاں پر پچھلے چار سال سے سوخہ بنا ہوا ہے چل چلاتی دھوپ میں پانی جھٹانے کی جدو جہا کیا بچے کیا بڑے کرناٹک میں کلبورگی کے دیہاتی علاقوں میں ست کی مصیبت ایک جیسی ہے پینے کا پانی جمع کرنا بڑی چونواتی بن گیا ہے تھانڈا گاؤں کے لوگ صبح سے ہی پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کرناٹک کے 90 فیصدی علاقوں کا یہی حال ہے راججے میں 12 باندھ ہیں جن میں سے 9 میں صرف 20 فیصدی ہی پانی بچا ہے پچھلے چار سال سے سوخے کی چلتے بھوجل کافی نیچے چلا گیا ہے بینگلورو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ ٹیزی سے گر رہا ہے بھوجل اس طرقے نیچے جانے اور جلس روت میں سمدر کا کھارا پانی مل جانے کی وجہ سے حالت اور گمپیر ہو گئی ہے تین چار سال سے پانی نہیں ہے گھڑا لے کو جاتے وہ بوڑی کو وہ کابور مارے وہاں جاتے وہ کوئی لوگ پانی دیتے نہیں ہے میرے کو پینے کو پانی نہیں جانا ادھر گھڑا لے کو کرناٹک میں ربی سیزن کے دوران دو ہزار سولہ میں بہتر فیصیدی کم بارش ہوئی تو اوسط سالانہ بارش میں چونتیس فیصیدی کی گراؤوٹ درج کی گئی یعنی پچھلے اکتالیس سالوں میں سب سے کم بارش ہوئی راجے سرکار نے ایک سو چھتر تعلقہ میں سے ایک سو ساٹھ کو سوخا پیڑی دھوشت کر دیا ہے کیندر سرکار نے سوخا رہات کے لیے کرناٹک کو ایک ہزار دو سو پینتیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں موسم ویبھاگ کے انمان کے مطابق اگر اس سال گرمی اور زیادہ پڑی تو سنکٹ سے نبٹنے کے لیے خاص طریقے تلاش کرنے ہوں گے کرناٹک کے کلبورگی سے گراؤنڈ ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں مدبردیش کے ستنا زلے کی کہانی مدبردیش کے ستنا زلے میں دلہن اور تلہن ادیوگ دم توڑ رہا ہے انیس سو اسی کے دشک میں یہاں پر انتیس دال ملے ہوا کرتی تھی لیکن صرف چار دال ملے رہ گئی ہیں یعنی پچیس دال ملے بند ہو چکی ہیں مدبردیش کے وندک شیطر کا ستنا زلہ کرشی آدھارت ادیوگوں کے لحاظ سے انیس سو اسی کا دشک یہاں ایک سنہرہ دور تھا تب یہ علاقہ دال ملوں کے لیے مشہور تھا لیکن اب ان ملوں میں سننا تفسرہ ہے ایک وقت یہاں مشینوں کے آواز گونجا کرتی تھی لیکن اب مکڑیوں کے جالے پڑے ہیں مدبردیش کے اندر ستنا جلہ ایک ایسا جلہ ہے جہاں پہ ادیوگی شیطر نو انٹری شیطر میں آتا ہے منڈی سمیتی جو ہے وہ نو انٹری جون میں آتی ہے ریلوے سٹیشن نو انٹری جون میں آتا ہے مال گڑاؤں جو پورے ویسائیو کے لیے بطلب جہر ہے جہاں بطلب وہاں کا ویسائی تو بیسی ختم ہو جانا ہے 1980 کے دشک میں ستنا زلے میں 29 دال ملے ہوا کرتی تھی ان میں سے 25 پر اپتالہ لٹکا ہے باقی چار بھی بند ہونے کے کگار پر ہیں ان ملوں میں روزانہ 3000 کونٹل دلہن کی پروسیسنگ ہوتی تھی یہاں سے دالیں بیہار، مہاراشتر، کرناٹک اور پشم بنگال بھیجی جاتی تھی لیکن مزدوروں کی کمی اور پریوہن کا واجب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے دال ملے مصیبتوں سے گھر گئی ہیں تین دشک تک دیش بھر میں مشہور اس زلے کا تلہن ادیوگ بھی سنکٹ میں ہے دس تیل ملوں میں سے چار بند ہو چکی ہیں اور دو کی حالت خراب ہے اپنی جیون کی ساری جمعہ پونجی لگا دی لیکن اس کے بعد سرکار کے نیتیاں اور ان کے نو انٹری اور منڈی میں ریش آئی کی وجہ سے مجھے اس دھنگے کو بند کرنا پڑا جس کے وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بند ہونا اس لئے کہ ہمارے پاس پریافت ہے اور مارکٹ بھی پریافت ہے اور اگر کوئی اس طرح کا ادھوگ بند ہو رہا ہے تو اس کے کوئی نیجی کارن ہو سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس طرح کے ادھوگ میں کوئی سرکار کی طرف سے کوئی ایسی کٹھنائی پیدا کی جاری ہے بھارت میں کل ڈالوں کی پچیس پیزدی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے مدھے پردیش کا بڑا حصہ ہے اس کے بعد اتر پردیش اور مہراشتر کا نمبر آتا ہے مدھے پردیش میں ڈال ملوں کا بند ہونا دراصل پورے دیش میں ڈالہن ادھیوں کی بڑھتی مشکلوں کا سنکھیت ہے مدھے پردیش کے ستنا سے مزدوروں کے لئے نیونتم مزدوری قانون 1948 میں لائے گیا لیکن 1954 میں اس میں شنشودھن کر کے اسے پورے دیش میں آنیوارے بنا دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اتحاس کے پنوں میں کس طرح سے درز ہے یہ واقعہ اپنی سماج وادی آستھاؤں کو کارے روپ دینے کے لئے 1954 میں جواہر لال نہرو سرکار نے ایک مہتوپون قدم اٹھایا نیونتم ویتن سنشودھن ادھینیم 1954 کے ذریعے نیونتم ویتن کے پرادھانوں کو پورے بھارت پر لاغو کیا گیا نیونتم ویتن ادھینیم 1948 میں بنا تھا لیکن وہ کچھ راجیوں میں ہی لاغو تھا اس قانون کے ساتھ مزدوروں کو ان کا واجب مہنتانہ دلانے کی پہل ہوئی حالکہ یہ لکشے آج بھی ادھورہ ہے جب تک شرامیکوں کو ان کے حق نہیں ملتے انوچھے تیز کے ذریعے بھارت کے پرتیق ناغرک کو شوشن اور انیائے سے مکت کرانے کا بھارتی سمویتھا لکشے پورا نہیں ہوگا اور اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جھارکھنٹ کی ایک وشیش پرمپرا جس میں مہلائیں پوروشوں کا وشتھارن کر کے جنی شکار کرتی ہیں یعنی جانوروں کا شکار کرتی ہیں مردوں کی وش بھوشا میں ارام جنجاتی کی یہ مہلائیں شکار کے لیے نکلی ہیں چھوٹا ناغپور علاقے میں 12 سال میں ایک بار جنی شکار کا انوخہ تیوہار منایا جاتا ہے اس میں لاتھی, بھالا, تیر دھنوش اور ٹانگی جیسے پارمپرک حتیاروں سے لیس مہلائیں گھوم گھوم کر جشن مناتی ہیں مانتہ ہے کہ سینکڑوں سال پہلے رہتاس کر کے سنگی دائی نام کی ویرانگنا نے پوروشوں کا وشتھارن کر یودھ کیا تھا اس لڑائیں میں ویجے پرابت کرنی کی یاد میں یہ پرمپرہ شروع ہوئی پہلے جنی شکار میں نکلی مہلاؤں کو راستے میں جو بھی جانور ملتے تھے وہ ان کا شکار کر لے دی تھی لیکن ایسا کرنے سے اب جانوروں کے مالکوں سے دشمنی ہو جاتی ہے اس لیے اب مہلائیں گاؤں گاؤں کھوم کر لوگوں سے چندہ لیتی ہیں اور اس سے بھوجن بنا کر یہ رسم نبھاتی ہیں جھارکن کے گملا سے گراؤنڈ ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تو آج گراؤنڈ ریپورٹ کے اس کارکرم میں فلحال اتنا ہی کل پھر آپ کو لے کر آئیں گے دیش کے کچھ اور حصتوں سے کچھ انہیں کہانیاں فلحال کے لیے دیجئے اجازت نمس کچھ